اسلام علیکم آج ہم فورتھ ائر پرٹیکل سائنس میں سیویل سرویس برطانیہ اس حوالے سے تھوڑا بہت جو ہے جیدہ لیتے ہیں برطانیہ میں سیویل سرویس اس کا ایک موثر نظام موجود ہے یہ پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ کے قریب ہی جو ہے وہ تمام سرکائی دفاتر موجود ہیں ان دفاتر کے ذریعے جو سیویل سرویس کے حکام ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور کابینہ کی تیار کی ہوئی پالیسی کو نافذ کرنے میں سرگر میں عمل رہتے ہیں کچھ محق میں بہت پرانی ہیں صدیوں پرانی ہیں جو ریاست کی فلاحی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں کچھ محق میں پورے ملک کے لیے کام کرتے ہیں کچھ محق میں صرف انگلینڈ کے لیے کچھ سکارٹ لینڈ کے لیے کچھ ویلز کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں الگ وزارتیں قائم ہیں ہر محق میں کا سربراہ ایک وزیر ہوتا ہے جسے وزیراعظم مقرر کرتا ہے جن کی معاونت کے لیے سیکٹری اسسٹنٹ سیکٹری اور دیگر ملازمین ہوتے ہیں چند اہم محق میں کی تفصیل دجزیل ہے وزارت خزانہ سیویل سرویس دیپارٹمنٹ وزارت خارجہ اور دولت مشترکہ وزارت داخلہ لارڈ چانسٹر کا محقمہ اب برطانیہ میں جو سیویل سرویس ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے نمونہ اور مثال سمجھ جاتی ہے جس کی دجزیل وجوہات ہیں محارت برطانیہ میں سیویل سرویس اپنے امدہ کار کردگی کی بنیاد پر دنیا میں ایک نمونہ اور مثال سمجھ جاتی ہے اس نے امن اور جنگ دونوں قسم کے حالات میں نہایت امدگی سے اپنے فرائض انجام دی ہیں سیویل سرویس کا کردار نہایت مضبوط رہا ہے یہ اکربہ پروری سفارش دشوت کی برائیوں سے کافی حد تک پاک تنظیم ہے سیویل سرویس قانون کی پابان ہوتی ہے موقع محکموں میں بھرپور تعاون پائے جاتا ہے معاملات کو انصاف کے تقاضوں کے تحت انجام دی جاتا ہے سیویل حکام اپنے ملک کی روائیات کا ہمیشہ سے احترام کرتے ہیں اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہیں دیانت داری برطانوی سیویل سرویس میں دیانت داری کا عالی میار قائم ہے لیچکدار برطانوی سیویل سرویس کی ایک اور اہم قصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف حالات میں نمٹنے کی بڑی صلاحیت ہے موضونیت برطانوی پارلیمانی نظام کے لیے سیویل سرویس بڑی موضوع ہے سیویل سرویس میں شامل ہونے والے اشخاص بھی اسی طبقے سے ہوتے ہیں اور عالی تعلیم و تربیت کے باعث سیاستدانوں اور سیویل سرویس کے مزاج اور میار میں بہت حد تک ہم آنگی پائی جاتی ہے برطانی پارلیمنٹ کے ارکان عموماً عمرہ اور متوسط طبقے سے تعلق لکھتے ہیں سیویل سرویس کے افراد جو ہیں وہ بھی عام طور پر اسی طبقے سے ہوتے ہیں سیویل سرویس کی تنظیم برطانیہ میں دجزیل ہے انتظامی کلاس سیل سرویس میں سب سے عالی درجے کے ملازمین کا تعلق اسی کلاس سے ہوتا ہے جو مقابلے کے امتحان کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں نمبر ٹو ایگزیکٹیو کلاس یہ کلاس دوسرے درجے پر آتی ہے انتظامی کلاس جہاں پالیسی ساز تصور ہوتی ہے ایگزیکٹیو کلاس کا کام یہ ہے کہ پالیسی کو عملی صورت دے اور ملک کی نظم و نسک کو کابینہ اور عالی حکام کی ہدایات کے مطابق چلائے سپیشل کلاس یہ کلاس ڈاکٹروں انجینروں وکیلوں اور اکاؤنٹنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے کلیریکل کلاس یہ تمام ضروری کارڈ اور آکاؤنٹس کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لور کلاس دفتری چپراسی خاکروب